دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل انگلیش بابو پر اور آج میں فیر حاجر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی سٹوری لے کر اور دوستو آج جو سٹوری میں لے کر آیا ہوں یہ ایک مورل سٹوری ہے اور مورل سٹوری ہونے کے علاوہ یہ ایک بہتی فنی سٹوری ہے سن کر آپ کو بہت مزہ آئے گا بہتی مزیدار کہانی ہے اس کے علاوہ اس سٹوری میں آپ کو کچھ نئے انگلیش کے ورڈ میننگ سیکھنے کو ملیں گے ان کی کریکٹ پیننسیشن کے بارے میں پتا چلے گا اور جو اس کا گرامر کا پارٹ ہے اسے بلکل ڈیٹیل میں کور کریں گے تو الگ الگ طرح کے جو گرامر کے اسٹرکچرز ہیں آپ انہیں بہتی آسانی سے سیکھ پائیں گے اور دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے یدی اس طرح کے ویڈیوز دیکھ کر آپ کو آپ کی انگلیش میں کوئی بھی ایمپرویمنٹ ہوتی ہو تو آپ کمنٹ کے مادم سے ضرور بتائیں یا آپ کوئی بھی کہانی سننا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی سجھاو دینا چاہتے ہیں جس سے اس طرح کے ویڈیوز میں اور بھی صدار کیا جا سکے تو آپ کا بہتی سواگت ہے دوستو آپ کمنٹ کے مادم سے ضرور بتائیں تو چلیے دوستو آج کی اس کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے کہانی کا ٹائٹل دیکھتے ہیں کہانی کا ٹائٹل ہے دا بلو جیکل کیا مطلب ہوا دوستو جیکل کا مطلب ہوتا ہے سیار دا بلو جیکل مطلب کی نیلا سیار تو دوستو یہ آج کی اس کہانی کا ٹائٹل ہے شیرشک ہے اور اب میں اسے پڑھنا شروع کرتا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے یا دی آج کی اسٹوری میں آپ کو کوئی بھی نیا ورڈ دیکھنے کو ملے یا پھر گرامر کا نیا اسٹیکچر دیکھنے کو ملے تو آپ اس کو نوٹ بھی ضرور کریں تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو ہمارا واقعہ ہے پاسٹ انڈیفنیٹ کا افرمیٹیو واقعہ ہے اور جب ہم پاسٹ انڈیفنیٹ میں افرمیٹیو کا واقعہ بناتے ہیں تو وہاں ورڈ کی سیکنڈ فارم کا پریوک کیا جاتا ہے لیو کا مطلب رہنا اور یہ سیکنڈ فارم ہے اور دینس کا مطلب ہوتا ہے گھنا اور یہ ایڈجیکٹیو ہے تو اس پوری لین کا کیا عرض ہوا long ago بہت پہلے there lived a jackal in a dense forest مطلب کی بہت پہلے ایک گھنے جنگل میں ایک سیار رہتا تھا one day he went to a nearby village in search of food کیا مطلب ہوا اور دوستو یہ بھی پاسٹ انڈیفنیٹ کا افرمیٹیو واقعہ ہے اور یہ گو کی سیکنڈ فارم ہے go مطلب جانا اور went مطلب کی گیا one day ایک دن he went where گیا to a nearby village ایک نزدی کی گاؤں in search of food search مطلب تلاش in search of food کھانے کی تلاش میں تو اس پوری لین کا کیا عرض ہوا کہ ایک دن وہ ہے ایک نزدی کی گاؤں گیا کھانے کی تلاش میں چلیے آگے دیکھیں the street dogs saw him and chased him کیا مطلب ہوا اور یہ بھی دوستو پاسٹ انڈیفنیٹ کا ہی افرمیٹیو واقعہ ہے اور یہ سیکنڈ فارم ہے سی مطلب دیکھنا اور یہ ہے saw اور جو اس کی correct pronunciation ہے کیونکہ دوستو کئی لوگ اس کو سا پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کو سا پرناؤنس نہیں کرنا جو اس کی correct pronunciation ہے وہ ہے saw s-a-w saw اور یہ سی کی second form ہے سی مطلب دیکھنا اور سو مطلب دیکھا the street dogs saw him مطلب جو street street dogs کا مطلب ہوتا ہے جو گلی کے کتے تھے saw him گلی کے کتوں نے اسے دیکھا and chased him اور اس کے پیچھے بھاگے chase کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے بھاگنا کسی کا پیچھا کرنا and chased him اور وہ اس کے پیچھے بھاگے the jackal got frightened اور دوستو frightened adjective ہے frightened کا مطلب ہوتا ہے بھہبیت ہو جانا ڈر جانا اور یہ adjective ہے اور آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب آپ کسی adjective کو verb بنانا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کو supporting verb کا پریयوک کرنا ہوتا ہے تو یہاں supporting verb کے روپ میں get کا پریयوک کیا گیا get frightened مطلب ڈر جانا اور یہ past indefinite کا sentence ہے اس لیے get کی second form got کا پریयوک کیا گیا the jackal got frightened مطلب جو CR جو تھا CR جو تھا وہ گھبرا گیا وہ ڈر گیا چلی آگے دیکھئے he ran harder and entered a house he ran harder اور وہ بہت زور سے مطلب بہت ہی تیجی سے بہت ہی زور سے وہ دوڑا and entered a house اور وہ ایک گھر میں گھس گیا enter کا مطلب گھس جانا پریویش کرنا second form ہے he ran harder and entered house مطلب وہ ہے بہت تیز دوڑا اور ایک گھر میں گھس گیا the house belonged to a ڈائر دوستو belong کا مطلب ہوتا ہے کسی سے سمبندت ہونا اور یہ belong کی second form ہے belong کیونکہ یہ past کا ہی affirmative واقع ہے اس لئے second form کا پریوک کیا گیا ہے اور ڈائر کا مطلب ہوتا ہے رنگریز ایسا وقتی جو کپڑوں پر ڈائر اگرہ کرتا ہے اسے رنگریز کہا جاتا ہے ہندی میں اور اسے ہی انگلیش میں there was a drum full of blue ڈائی kept in the balcony of the house کیا مطلب ہوتا ہے there was a drum full of blue ڈائی مطلب وہاں kept in the balcony of the house اس گھر کی بالکانی میں ایک نیلے رنگ سے ایک نیلے رنگ کا جو جو ایک نیلی ڈائی کا رنگ سے جو رکھا ہوا تھا تو کیا مطلب there was درم وہاں پر ایک ڈرم تھا full of blue ڈائی مطلب نیلے رنگ کی ڈائی سے جو ایک ڈرم تھا وہ رکھا ہوا تھا kept in the balcony of the house گھر کی balcony میں چلی آگے دیکھئے the jackal did not notice the drum and fell into it کیا مطلب ہوا دوستو یہ جو کا واقعہ بناتے ہیں تو وہاں subject کے بعد did not کا پری یو کیا جاتا ہے اور did not کے بعد word کی first home لگائی جاتی ہے notice کا مطلب دیکھنا کسی چیز کو دیکھنا دھیان سے دیکھنا اسے notice کہا جاتا ہے the jackal did not notice the drum جو jackal تھا اس نے drum کو نہیں دیکھا مطلب CR نے drum کو نہیں دیکھا and fell into it اور fall کی second form fall مطلب گر and fell into it اور وہ اس میں گر گیا چلئے آگے دیکھئے after some time کچھ سمیے کے بعد the jackal came out of the drum اور یہ come out کی second form came out مطلب باہر آنا after some time کچھ سمیے کے بعد the jackal came out of the drum مطلب کچھ سمیے کے بعد CR drum سے باہر آیا he was now completely colored with blue dye अव پوری طرح سے نیلے رنگ میں رنگ چکا تھا مطلب جو پوری طرح سے نیلا ہو گیا تھا چلی آگے دیکھئے the jackal بھاگ گیا when the other animals of the forest saw him they feared and ran here and there کیا مطلب ہوا when مطلب جب جنگل کے انیے جانوروں نے saw him اس کو دیکھا they feared وے ڈر گئے اور دوستو they مطلب وے یا وے لوگ جب سبجیکٹ میں ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں دوڑنے لگے چلی آگے دیکھئے they had never seen a blue animal before in their life کیا مطلب ہوا دوستو اس وقت میں ورف کی ثرڈ فرم لگائی گئی س ڈی س کی ثرڈ فرم ہے س اور یہ آپ کو یاد رکھ نی بات کی جب ہم پاس پر فیک میں واقعہ بناتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ چیز سمجھیں کی پاس پر فیک کا کیا مطلب ہوتا ہے جب ہم پاس میں ایسا واقعہ بناتے ہیں جہاں یہ دکھاتے ہیں کہ پاس میں کریا پوری ہو چکی تھی تو اس طرح کا واقعہ پاس پر فیک کا واقعہ کہلاتا ہے جہاں اس واقعہ میں could کا پری یوک کیا گیا اور ساتھ میں work کی first home لگائی گئی یہ could کا پری واقعہ میں جب کیا جاتا ہے جب آپ ایسا واقعہ بناتے ہیں جہاں واقعہ کی tail پر سکھا سکھے پائے 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 جیسے شب داتے ہیں تو وہاں پر could کا پری کیا جاتا ہے ساتھ میں work first home لگائی جاتی ہے the jackal could not understand why the animals were behaving strangely strangely adverbe اور آپ اس پوری لین کا کیا ارت ہوا کی the jackal could not understand why the animals were behaving strangely سیار نہیں سمجھ سکا کی جو جانور ہیں وہ کیوں اتنے عجیب طرح سے بیابار کر رہے ہیں he went to a river and looked اور دیکھا his کیا مطلب ہوا he went to a river and looked his reflection اور reflection کا مطلب پرتب یا پرچھائی اس نے اپنی پرچھائی کو دیکھا then پھر he understood everything اور یہ understand کی second form ہے یہ بھی past indefinite کا affirmative واقع ہے then پھر he understood everything پھر سب کچھ سمجھ گیا now 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 jackal thought of a plan کیا مطلب now now the jackal thought of a plan اب جو jackal تھا اس نے یوجنہ کے بارے میں سوچا چلی آگے دیکھئے he said to the animals he said to the animals brothers don't be afraid کیا مطلب ہوا he said to the animals مطلب اس نے جانور سے کہا brothers don't be afraid درو مت i am the messenger of god دوستو یہ simple present کا مطلب ہوتا جب ہم ورطمان میں ایسا واقع بناتے ہیں جہا از امار کا پریوک کیا جاتا ہے ساتھ میں noun یا adjective کا استعمال کر کے واقع کو بنای جاتا ہے جہاں کسی بھی تنہ کی ورغ کا پریوک نہیں کیا جاتا ہے اور messenger کا مطلب ہوتا ہے سندیش دینے والا یا سندیش واہ تو اس نے کیا کہا اس نے بھائیوں ڈرو مت I am the messenger of god مطلب میں اشور کا میں بھگوان کا سندیش واہ ہوں I have been sent by god دوستو یہ جو ہمارا واقعہ ہے آپ اس structure کو نوٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا present perfect کا passive voice کا واقعہ ہے اور آپ اس structure کو نوٹ کر سکتے ہیں جب ہم present perfect کا passive voice میں واقعہ بنانا چاہتے ہیں تو has been یا have been کا پریوک کیا جاتا ہے ساتھ میں word کی third form لگائی جاتی ہے تو وہاں پر have کا پریوک کیا جاتا ہے تو اس line کا کیا ارث ہوا I have been sent by god مطلب کی مجھے اشور کے دوارہ بھیجا گیا ہے کیا مطلب ہوا he wants me to be your king مطلب وہ چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ میں آپ راجہ بن اور آپ کی دیکھ بال کر وں چلی آگے دیکھئے the animals also felt very happy اور دوستو یہ feel کی second form ہے feel مطلب محسوس ہون second form the animals also felt very happy جو جانور تھے انہوں بھی بہت خوشی محسوس ہوئی on getting a ruler ایک شاشک کو پرابت کرنے پر اور دوستو ruler کا مطلب ہوتا ہے شاشن کرنے والا rule کا مطلب ہوتا ہے شاشن کرنا اور شاشن کرتا ہے اس کو ruler کہتے ہیں جس کی ہندی ہوتی شاشک تو پوری دے گیو مینی پریزین اینڈ فوڈ تو دا کی مطلب ہوا اور یہ گیو کی سیکن فوڈ گیو پاسٹ کا افرمیٹی واقع دے گئے مینی پریزین اینڈ فوڈ تو دا کی پریزین کا مطلب توفے انہوں نے راجہ کو کئی توفے اور کھانا دیا اور کئی دن گزر گئے دا بلو جیکل واز اسپینڈنگ آلائپ آف کمفرٹ اور یہ جو بلو جیکل تھا مطلب جو نیلی سیار تھا واز اسپینڈنگ وہ بتا رہا تھا آلائپ آف کمفرٹ مطلب وہ ایک آرام دائک جیون کو بتا رہا تھا چلی آگے دیکھئے ون ڈے ایک دن دا بلو جیکل واز ہولڈنگ آ کوٹ کیا مطلب ہوا ہولڈنگ آ کوٹ کا مطلب دربار لگانا تو اس کا کیار تو ایک دن نیلا سیار دربار لگا رہا تھا اور وہاں جنگل کے سبھی جانور وہاں پر اپستیت تھے not much far from the spot a group of جیکل were parting because they سپورٹ اور اس اس تھان سے تھوڑی دوری پر جو ایک سیاروں کا جو ایک گروپ تھا سمو تھا وہ party کر رہے تھے because they had got a big hunt کیون انہیں ایک ایک شکار پرابط ہوا تھا in their jolly mood اور اپنے اچھے mood میں they began to howl loudly اور howl کا مطلب چھلا they begin to howl loudly اور اپنے اچھے mood میں they begin to howl loudly چھلا on hearing the howling مطلب اس چھلانے کی آواز کو سن کر the blue jackal could not register himself register کا مطلب روک نا the blue jackal could not register himself مطلب کی اس howling کو مطلب اس چھلانے کی آواز کو سن کر the blue jackal جو neela could not register himself وہ اپنے آپ کو نہیں روک پایا چلی آگے دیکھئے he also ran up to a rock and started howling اور دوسر rock کا مطلب چٹان he also ran up to a rock اور وہ بھی چٹان پر دوڑ کر گیا and started howling اور چلانے لگا چلی آگے دیکھئے the animals present there were taken مطلب وہ اپنے راجہ کے اس کام کو دیکھ وہ بھی ہکے بکے رہ گئے جمبو تھا جمبو تھا shouted وہ چلایا he is not a king یہ راجہ نہیں ہے and not sent by god اس نے کیا کہا وہ چلایا he is not a king and not sent by god اور اسے اشور کے دوارہ نہیں بھیجا گیا ہے he is just a jackal یہ صرف ایک سیار ہے therefore اس لئے he is howling اس لئے یہ چلا رہا ہے چلی آگے دیکھئے منکو the monkey sad مطلب جو منکو بندر تھا اس نے کہا oh so he was just fooling us full مطلب مرخ بنانا شیئر reward دہارہ how dare he occupy my throne کیا مطلب ہوا اور دوستو throne کا مطلب سنگھاسن اور وہ دہارہ اور اس نے کیا کہا how dare he occupy my throne اور occupy کبضہ کرنا مطلب اس کی میرے سنگھاسن پر کبضہ کرنے کی ہمت کیسے ہوئی چلی آگے دیکھئے پنٹو the wolf shouted wolf مطلب بھیڑیا جو پنٹو بھیڑیا تھا shouted وہ چلایا let us kill this fraud at once اس نے کیا کہ چلو آؤ ہم اس دھوکے باج کو مار دیں all the animals attacked the blue jackal and killed him مطلب سارے جانوروں نے اس نیلے سیار پر حملہ کر دیا اور اسے مار دیا چلی a lie does not live for long lie مطلب جو جھوٹ ہوتا وہ جیادہ دنوں تک نہیں زندہ رہتا ہے تو دوستو یہ آج کی ایک چھوٹی سی کہانی تھی اور یدی آپ کو کہانی اچھی لگی ہو میرا پڑھانے کا پریاس اچھا لگاؤ تو آپ سے ریکویسٹ ویڈیو کو like کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کچھ سجھا ہو تو کمینٹ کے مادم سے ضرور بتائیں سننے کے لیے thank you so much have a nice day and bye